عمران خان، عاصف زرداری اور مریم نواز کے اساسوں کی تفصیلات منظر عام پر آ گئیں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان، سابق صدر عاصف علی زرداری اور مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کے الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گئے اساسوں کی تفصیلات منظر عام پر آ گئیں ہیں جیو نیوز کو موصول دستاویزات کے مطابق عمران خان نے ذرائع عامدن، ذرات، تنخواب، پینچن اور بینک منافع ظاہر کیا ہے دستاویزات کے مطابق عمران خان 168 اکڑ زرعی زمین کے مالک ہیں جبکہ عمران خان نے غیر ملکی دوروں کی تفصیلات بھی کاغذات نامزدگی میں ظاہر کی ہے عمران خان نے الیکشن کمیشن میں اپنے گزشتہ برس کے اساسے 47,67,611 روپے آمدن ظاہر کی ہیں عمران خان نے اپنی تنخواہ 18,991 روپے اور زرعی آمدن 23,60,000 روپے ظاہر کی ہے چیرمین طریقہ انصاف نے اپنے کاغذات نامزدگی میں ظاہر کیا ہے کہ انہوں نے 2015 سے لے کر 2018 تک 28 غیر ملکی دورے کی ہیں جن میں سے زیادہ تر دورے سپانسر تھے عمران خان نے گزشتہ سال اپنی آمدن پر 1,37,63 روپے ٹیکس ادا کیا ہے انہوں نے اپنی اہلیہ بشرا مانے کا اور دو بچوں کو زیرے کفالت ظاہر کیا ہے دستاویزات کے مطابق عمران خان کے پاس کوئی ذاتی گاڑی نہیں لیکن زیرے استعمال فرنیچر اور دیگر سمان کی مالیت پانچ لاکھ اور ان کے پاس موجود جانوروں کی مالیت دو لاکھ روپے ہے الیکشن کمیشن میں جمع کرائی کی دستاویزات کے مطابق عمران خان نے اسلام آباد میں اپنے دو غیر ملکی اکاؤنٹس بھی ظاہر کیے ہیں عمران خان نے اپنے ایک اکاؤنٹ میں تین لاکھ ستر ہزار سات سو ساٹھ ڈالر اور دوسرے اکاؤنٹ میں چودہ سو ستر ڈالر ظاہر کیے ہیں چیرمن طریقہ انصاف کی جانب سے جمع کرائی کی دستاویزات کے مطابق ان کی لاہور اور اسلام آباد سمیت پاکستان میں چودہ جائدادیں ہیں جو انہیں ورسے میں ملی ہیں دستاویزات کے مطابق عمران خان کا پاکستان اور بیرون ملک کوئی کاروبار اور جائداد نہیں عاصف زرداری کے اساسوں کی تفصیلات سابق صدر عاصف علی زرداری کے اساساجاد کی تفصیلات بھی سامنے آگئی ہیں سابق صدر عاصف علی زرداری ہلکہ انہیں دو سو تیرہ نواب شاہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں اساساجاد کی تفصیلات کے مطابق عاصف علی زرداری نے ذرائع آمدن زمیداری اور کاروبار ظاہر کیا ہے اور وہ پچھتر کروڑ چھاسی لاک انتر ہزار تیہتر روپے کے مالک ہے تفصیلات کے مطابق عاصف زرداری کسی بھی سرکاری ادارے اور محکمے کے ڈیفالٹر نہیں ہیں دستویزات کے مطابق عاصف زرداری تین سو انچاس اکڑ زری زمین کے مالک ہیں اور انہوں نے سات ہزار تین سو ننانوے اکڑ زری زمین ٹھیکے پر لے رکھی ہے عاصف زرداری نے دوہزار پندرہ میں زمیداری سے دس کروڑ پچپن لاک ساٹھ ہزار روپے اور کاروبار سے چھتر لاک چھاسٹھ ہزار روپے کمائے الیکشن کمیشن میں جمع کرائی کی دستویزات کے مطابق عاصف زرداری نے سال دوہزار پندرہ میں انیس لاک چھپن سو ٹیکس ادا کیا سابق صدر نے دوہزار سولہ میں زراد سے گیارہ کروڑ چالیس لاک پچاسی ہزار روپے اور کاروبار سے بیاسی لاک پینتالیس ہزار نو سو روپے کمائے انہوں نے دوہزار سولہ میں اکیس لاک پانچ ہزار پانچ سو پینسٹھ روپے ٹیکس ادا کیا دستویزات کے مطابق شریک چیئرمن پیپلز پارٹی نے دوہزار سترہ میں زراد سے تیرہ کروڑ چالیس لاک سولہ ہزار پانچ سو ساٹھ روپے اور کاروبار سے ستانوے لاک اکاون ہزار چار سو روپے کمائے عاصف زرداری نے سال دوہزار سترہ میں چھبیس لاک بتیس ہزار چار سو نوے روپے ٹیکس ادا کیا سابق صدر کی جانب سے الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گئے حلف نامے کے مطابق ان کے پاس کوئی غیر ملکی پاسپورٹ نہیں ہے مریم نواز کے اساسوں کی تفصیلات مسلم لیگ کی رہنما مریم نواز کی جانب سے الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گی اساسوں کی تفصیلات بھی منظر عام پر آ گئی ہیں مریم نواز نے قومی سملی کی حلقہ انہیں 127 لاہور پانچ سے جمع کرائے جانے والے کاغذات نامزدگی میں ظاہر کیا ہے کہ وہ 1506 کنال ایک مرلہ ذری زمین کی مالک ہیں جس میں گزشتہ تین برسوں کے دوران 548 کنال کا اضافہ ہوا ہے اور مختلف کمپنیوں میں ان کے شیئرز بھی ہیں دستویزات کے مطابق مریم نواز چودری شوگر ملز ہدیبیا پیپرز مل ہدیبیا انجینرنگ لیمیٹڈ ہمزہ سپیننگ ملز اور محمد بکش ٹیکسٹائل ملز میں شیئر ہولڈر ہیں دستویزات کے مطابق مریم نواز نے فیملی کی زیر تعمیر فلور ملز میں چونتیس لاکھ باسٹھ ہزار روپے کی سرمایہ کاری بھی کر رکھی ہے اور انہوں نے سوفٹ انرجی پرائیویٹ لیمیٹڈ کو ستر لاکھ روپے کرز بھی دیے رکھے ہیں دستویزات کے مطابق مریم نواز کے پاس ساڑھے سترہ لاکھ روپے کے زیورات ہیں اور انہیں چار کروڑ بامن لاکھ ستر ہزار روپے کے تحیب بھی ملے ہیں تاکزات نامزدگی فارم میں مریم نواز نے اپنے بھائی حسن نواز کی دو کروڑ نواسی لاکھ روپے کی مکروز ہونے کا بھی بتایا ہے دستویزات کے مطابق مریم نواز نے تین برسوں کے دوران چونسٹھ لاکھ روپے سے غیر ملکی دورے بھی کیے ہیں